اس وقت ناشنل کانفرنس کے نیتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورش نیتا پور مکہ منتی بھی جمعہ کشمیر کے فاروخ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ سیدھا جڑ رہے ہیں آزاد مکت ہو گئی کانگریس پارٹی یا کانگریس مکت ہو گئی آزاد آج کون آپ کو فائدے کا سودہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فاروخ عبداللہ صاحب میں سمجھتا ہوں پہلے تو مجھے سب افسوس ہے کہ مولانبی آزاد صاحب کو کانگریس پارٹی کو چھوڑنا پڑا اس کی بیسک میمبرشپ کو سے ریڈائن کر دیا یہ بہت افسوس کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوا جس نے یونیورسٹی سے لے کر آج تک اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہے اس دیش کو بنانے کے لیے کھڑے رہے اور یہ صرف کانگریس کے نیتہ ہی نہیں تھے یہ خاندی پریوار کے ایک حصہ تھے اندرہ گاندی سے لے کر آج تک جیسے راہل گاندی ہیں ویسے ہی یہ سونیا گاندی کے اتنے قریب تھے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس جماعت کو اور اس خاندان کو چھوڑنا پڑا غلام نبی آزاد جی تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فیصلے راہل گاندی لے رہے تھے ان سے بھی برا حال یہ تھا کہ ان کے سیکیورٹی گارڈز ان کے پی اے لے رہے تھے چاٹوکاروں کا ایک کوٹری بن گیا تھا راہل گاندی کی نیترت شمتہ پر بھی وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سوال جائز ہے دیکھئے یہ تو غلام نبی آزاد ہی کہہ سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور راہل گاندی کے وہ جو سنگٹھن ہے جو ان کے قریب ہے اس میں کوئی ایجنٹ ضرور بیٹھا ہوا ہے جو نہ صرف راہل گاندی کو غلط رائے دے رہا ہے بلکہ کانگرس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی لیے ان قداور لیڈروں کو تئیس لیڈر ہیں جن کو ایک سمپل چٹھی لکھی تھی ان نے کساب اس میں صدھار لائیے اس میں ڈیموکریسی لائیے پارٹی میں اور اس میں الیکشن کرائیے وہ آج تک نہیں ہو رہا ہے یہ ہے ان کی مانگ یہ ان کی مانگ نہیں تھی نیتاؤں کو نکالنے کی مگر وہ جو وہاں پہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو ان کو یہ کانہ پوسی کر رہا ہے یہ تم کو گرانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ خلط آدمی ہے اس کو ان کو باہر نکالنا چاہیے اور ان لیڈروں کو واپس آنا چاہیے اگر اس جماعت کو زندہ رکھنا ہے اور اس جماعت کو آگے چلانا ہے کیا آپ یہ سیدھا میسیج راحل گاندھی کو اس وقت دے رہے ہیں میں سیدھا میسیج سارے کانگرس کے لوگوں کو دے رہا ہوں کہ آج خود وزیراعظم نرندر موڈی جی نے بھی کہا ہے کہ اگر زب سے زیادہ ضروری ہندوستان میں ایک سٹرانگ اپوزیشن کی ہے جو حکومت کو کنٹرول کر سکے اس لیے اس وقت کانگرس کو اپنی وہ اپوزیشن کھڑی کرنی پڑے گی مضبوطی سے کھڑی کرنی پڑے گی اگر بھارت کو آگے لی جانا ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے نا فاروق صاحب کچھ دیر پہلے کانگرس پارٹی کے ایسے ایسے نیتا جو کی شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب غلام نبی آزاد درشکوں کی راجنیتی کر کانگرس پارٹی میں بیتا چکے تھے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی فائی ہو گیا ہے ڈی اے نے جی اے نے کا غلام نبی آزاد کا وہ تو کہہ رہے ہیں یہ موڈی فائی ہو گئے ہیں موڈی کے پرہاو اور اثر کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں دیکھیں 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 یہ بہت غلط پرپاگنڈا ہے میں نے کہا نا یہ کانگرس کے دشمن جو ہیں وہ یہ پرپاگنڈا کر رہے ہیں موڈی جی نے کیا کیا ایک اچھے آدمی کی تاریف کی ان کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ اس آدمی نے کام کیا ہے دیش کی بلہائی کے لیے کام کیا ہے کوئی بی جی پی یا کسی کے لیے نہیں کام کیا دیش کے لیے کام کیا اسی لیے اس دیش بھگت کے لیے وزیر آزم نے اس کی تاریف کی تو کیا تاریف کی تو کیا بیٹے بھی کا بن گیا کیا وزیر آزم تاریف نہیں کر سکتے کسی کی یہی ہیں وہ لوگ جو کانگرس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ایسے ایسے شبد استعمال کرتے ہیں آج جس طرح سے پرشنسہ کر رہے ہیں اور پردان منتری کے ان بھاوک لمحوک کا بھی ذکر کر رہے ہیں لوگ آپ پر بھی ٹوٹ پڑیں گے مودی جی کے بھاکت ہو گئے ہیں مودی جی کی بڑھائی کر رہے ہیں دیش میں دیش میں پولٹکس ایسی ہو گئی فاروق عبداللہ کو تو بلکل ہو گئی ہے فاروق عبداللہ کو پاکستانی بھی کہا فاروق عبداللہ کو خالستانی بھی کہا گیا مگر میں جانتا ہوں میں کیا ہوں میں نے جینا یہاں اور مرنا یہاں ہے میں ان آروپ مجھے ڈرتنے والا نہیں ہوں آروپ آتے ہیں آروپ جاتے ہیں انسان آگے چلتا جاتا ہے گاندی پہ کام آروپ لگے مگر گھرنی نے اس دیش کو وہ ترنگا لڑا وقت آ گیا جب ترنگا نہروں نے لال کلے پہ لہر آیا وہ قربانیاں مت بولیے اس جماعت کی ان نیتاؤں کی جنہوں نے انڈرمانز میں کالا پانی میں رہ کر بغت سنگھ نے اسے قربانیاں دی ہیں وہی مت بولیے انڈینیشنل آرمی کو مت بولیے سباچندر بوس کو مت بولیے شانواز خان کو مت بولیے ان سب شہیدوں کو مت بولیے جنہیں اس دیش کے لئے قربانی دی ہے ایک آخری سوال سے چھوٹا سا جواب دیجے گا اور صرف اروپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وقت کم ہے ایک آخری سوال چھوٹا سا جواب اب وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں کیا نیشنل کانفرنس ان کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کی سوچے گی جمہو کشمیر میں آپ ساتھ دیں گے کاؤگریس پارٹی تو بلکل ہی ان سے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں جب وہ کریں گے کیونکہ ابھی تو یہ سب کنجکچرز ہیں جب یہ ہوگا اور ہم سے کہیں گے ہمارے دروازے کھلے ہیں ہمارا دل کھلا ہے ضرور بسم اللہ تشریف لائیں دنواد آپ کا فاروق عبداللہ پتن کے بضبوطی کے لئے ہم کھڑے ہیں پور مکہ مدی جمہو کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے نیتہ ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل تھے جن کا یہ ماننا ہے کہ غلام نبی آزاد کو لے کر کاؤگریس پارٹی کا فیصلہ غلط ہے وہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا وقتی ہے جس کی وجہ سے کاؤگریس پارٹی پتن کی طرف جا رہی ہے انہیں چناؤ کرانے چاہیے تمام بدلاؤں لانے چاہیے